دعوت کے بغیر اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی اہمیت یہ پیدا نہیں ہوتاکتی میرے محترم دوستو بدرگو عزیزوں دعوت کا چھوٹ جانا سب سے بڑا سبب ہے سب سے بڑا سبب ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے خیالات اپنے مذہب اپنے طریقوں کو بدلنے کا جو فرد یا قوم یا امت اپنے دین کی دعوت پر رہے گی وہ کسی دعوت کو کسی دین کو کسی طریقے کو قبول نہیں کرے گی اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جماعت کے ساتھ تھے روم میں روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ فرمایا عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دیں عبداللہ بن حضافر نے فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملیں اور تیری پوری بادشاہت مجھے ملیں تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھبکنے کے بقدر چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ استعداد امت میں صرف دعوت کی وجہ سے باقی تھی امت میں سے دعوت نکلی تو امت کے اندر سے اپنے دین کے اہمیت اپنے دین پر استقامت ختم ہو گئی اس لئے میرے محترم دوستو ابزرگو عزیزوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو خصوصاً امت کو عموماً اس کام سے دین کی بقا کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عمل جو دونوں کو اکھٹا جمع کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا اسی کے اندر استعداد اور صلاحیت اس کی ہوگی کہ وہ اپنے اسلام کو بے اعتبار عبادات کے بے اعتبار عقائد کے بے اعتبار یقین کے بے اعتبار معاملات کے بے اعتبار معاشرے کے بے اعتبار اخلاق کے دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اعتبار سے عملی دین پیش کر سکے اس کی استعداد دعوت سے باقی رہے گی